موسیقی پیر شیر علی شاہ حاشمی قریشی گدنشین دربار پیر موسیٰ نواب رہ قریشی الہاشمی کی نیشنل پریس کلیب سنجر پور کے احزاز میں ظہرانہ سابق جئر میں یوسی سردار جام منصور احمد کی بھی شرکت نیشنل پریس کلیب سنجر پور کے عہدے داروں کو مصبت صحفت پر اقراج تحسین پیش کیا گیا سنجر پور کے عہدے داروں کو مصبت صحفت پر خراج تحسین پیش کیا گیا دعوت پر آئے مہمان سردار جام منصور احمد نے کہا کہ مصبت صحافت کرنا آج کے دور میں ایک بہت مشکل کام ہے لیکن نیشنل پریس کلاف سنجرپور نے ہمیشہ اچھا کردار ادا کیا اور کرتا رہے گا اس مقبر سردار جام اسکر نے کہا کہ میں نیشنل پریس کلاف سنجرپور کے صحافیوں کو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے دیکھا ہے اور ہر جگہ کے مسائل کو ہر کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی چوہ سیدن شاہ میونسپل کمیٹی کے زیر اتمام ہفتہ شاہ رحمت العالمین کے سلسلے میں ناتو کرات کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا پوزیشن ہولڈرز نات خوانوں میں ٹراپیاں اور کیش فرائز تقسیم کیے گئے چوہ سیدن شاہ حکومت پنجاب کی حکمات کی روشنی میں اشرا رحمت العالمین کے پروگرام کے سلسلے میں ناتو اور تلاوت کے مقابلتات کا انعقاد کیا گیا تقریب مسجد انوار مدینہ میں منقد کی گئی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا جس کے بعد نات کے مقابلوں کا آغاز کیا گیا جس میں درجنوں نات خوانوں نے حصہ لیا حافظ رشید، کاری سکلین، کاری وسیم، چودری عزازدار حسین نے جج کے فرائز سارے انجام دیئے نات اور تلاوت کے مقابلوں میں جیتنے والوں میں سابقا چیئرمین میونسپل کومیٹی حاجی ملک مختار اور رانوما پی ٹی آئی تصور شہراز نے انعامات تقسیم کیے تقریب میں سید غزنفر حمدانی ملک جنیز سمیت دیگر میونسپل کومیٹی نے بھی شرکت کی لڑکانہ میں بادامنی اور ٹریفک کی شکایات پر ڈی آئی جی لڑکانہ نے ایکشن لے لیا ڈی آئی جی لڑکانہ مزر نواز شیخ نے چار تھانوں کے ایسے چوز اور ایک پانچ مامن بیس کے دونوں انچارز کو معطل کر دیا اور تبادلہ کر دیا ہے ایسے چو خلیل الرحمان ولید تھانے کے ایسے چو علی حسن مغیری علاباد تھانے کے ایسے چو امید علی شاہ اور ہیدری تھانے کے ایسے چو بھی شامل ہیں ایسے چو امان اللہ سومرو بھی شامل تھے جبکہ ون فائی مددگار بیس ون انچار ممتاز سیال اور سب انسپیکٹر وارس بھٹو کو بھی معطل کر دیا گیا میہ والی میں چیئرمن پاکستان تاریک انصاف عمران خان آج سات اکتوبر کو اپنے آبائی شہر میہ والی میں پاور شو کرنے آ رہی ہیں جلسے کے تمام تر انتظامات اور تیاریوں کے حوالے سے سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبتین خان کو ذمہ داریاں سونپ دیکھیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندی عبدالغفار بچھڑ کی اس ریپورٹ میں میہ والی میں طریقہ انصاف چیئرمن عمران خان ہوم گیرونڈ میں میہ والی سات اکتوبر کو پاور شو کرنے جا رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبتین خان کو جلسے کے تمام اکامات مکمل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے تین ہسپتالوں کی اپکرڈیشن پپلا کا ڈراما سینٹر ہرنالی اپکرڈیشن خودیاں ری ویمپنگ اور اپکرڈیشن یہ تینوں ہسپتال آپ کے منظور ہو گئے اس کے بعد میں میہ والی کے بھائیوں کے لیے خوش خبری دوں گا کہ میری پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات ہوئی اسی حوالے سے سپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبتین خان اپنے ابائی شہر پپلا میں پانچ روزہ دورے پار ہیں اور جلسے کی تمام تیاریاں اپنی نگرانی مکمل کروائیں گے چیرمین طریقہ انصاف عمران خان ساتھ اتوبر کو جلسہ کریں گے سپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبتین خان کی قیادت میں کارننگ میٹنگ کا اعتمام کیا گیا کارننگ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبتین خان کا کہنا تھا تاکہ میانوالی کی سرزمین پر عمران خان کو طریق ساتھ جلسے میں خوش آمدید کہیں گے اور ان کا اولیحانہ استقبال کریں گے ہم کپتان کے ساتھ ہیں اور عمران خان حقیقی ازادی لونگ مارچ میں کارل پر میانوالی کے نوجوان عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگے